اسلام علیکم تو آج ہمارے ساتھ ہیں اسامہ شداد خان فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی اس کا پرانا نام کیا تھا پنجاب میڈیکل کالج پنجاب میڈیکل کالج تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جرنی سٹارٹ کی اور کیا کیا سٹیپس لیے پہلے تو ان کا حال چال پوچھتے ہیں کیا حال ہے خان چاہر فٹ فٹ الحمدللہ آپ کیسے الحمدللہ کیسے چال رہی آپ کی آسٹل لائف پہلے شروع میں تھوڑی مشکل تھی لیکن اب بس آنو ادھر میں نے سنے مطلب ساتھ ہی ہے آپ کو آسٹل اتنا اس کا بس ایک بریج کا فاصل ہے اچھا روڑ کی اوپر سے ہمارا اپنا بریج جا رہا ہے اس سے آسٹل کنائی تھی مطلب ساتھ ساتھ ہے اچھی لائف آپ گزار رہے ہیں تو چلیں آپ سے اب سٹارٹ لیتے ہیں سکولنگ وغیرہ کے ذرا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں شروع سے فضائیہ ائر بیس انٹر کالج مصف سرگودہ سے میٹرک اور ایف ایسی وغیرہ ساتھ ہی تھے ساتھ ہم تھے میٹرک بھی وہی سے کی ایف ایسی بھی پھر وہی سے کی اس کے بعد ایم ڈی کیٹ ایک دفعہ دیا دوہزار اکیس کے اندر اس کا بڑا گندہ فیلئر ہوا بھائی کا بھائی پہلی دفعہ فیل تھے تو اس سے آپ کو پتہ ہے کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی آپ فیل ہو جائیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اللہ کی برزاد ہی اس ٹائم نہیں ہوا پھر ایک سال گیپ کر لیا میں نے اور دوبارہ سے تیاری وغیرہ شروع کی اور سال کے بعد دوہزار بائیس میں دوبارہ دیا پھر اللہ تعالی نے در امشن اطاف سرکھ رو کر دیا کارنامہ آپ نے ایک سہر انجام تو آپ سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نائنٹھ میں آپ کے میت کے بڑے علات خراب ہوتے تھے یار وہ سین یہ تھا کہ میرا جب پہلا بائی منتھلی کا پیپر ہوا تھا میت کا وہ میرا ٹوٹل نہ ہوا بہت بورا پیپر تھا مطلب میں بارہ نمبر میں لے کر پچاس میں سے فیل تھا ماتھ کے اندر اور پاس بیس وال ہوتا تھا ہاں چوبیس نمبر میرے فیزیکس میں تھے پچیس نمبر میرے کے مسٹری میں تھے اٹھتیس بائیوں میں تھے مجھے ان کے اب تک یاد ہیں کہ میرے یہ ہلا تھے مجھے اس کے بعد جس ٹائم میں فیل جس ٹائم میں پیپر ہوں گئرہ چیک کر راتے تھے اس ٹائم میں سر کی سر نے مجھے یہی بولا کہ بیٹا میں نے بڑی کوشش کی ہے تو پھر بھی نہیں پاس ہو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تعلقات کافی زیادہ تھے آپ ٹیچرز کا اپروچ رکھتے تھے سر بہت اچھے ٹیچر تھے پھر اس کے بعد پری سینڈ اپ آیا ہمارا میں اس میں بھی فیل تھا میرے ستائیس نمبر تھے سو پچھتر میں سے تیس والا پاس ہوتا تھا تو وہ بھی سر کے کو منت بھیارا کی کہ سر جی پاس کر دیں اللہ اللہ کر کے ایک ہی کو انہوں نے پاس کر دیا پھر سینڈ اپ کا پیپر آیا باقی سارے پاس ہو گئے یہ میتھ رہ گی میری اٹھائی سے ان اتیس نمبر میرے میتھ میں پھر سے آئے پھر سے سر کے پاس چلا گیا کہ سر جی دو دفعہ آپ نے کر دیا آخری دفعہ نظر کروں کریں لیکن انہوں نے مجھے بولا کہ بیٹا تیری حالات بہت ٹائٹ ہیں تو نہیں کر سکتا لیکن الحمدلاللہ اللہ نے پھر بورڈ میں میرے ستر نمبر آئے تھے پچھتر میں سے یار وہ آبیس ہی بات ہے کہ یار اگر آپ اپنی گلتیوں سے سیکھو گے محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھال تو دیں گے چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب گئی پیئر بھی لیا تو ایک سفرنگ پیریڈ ہوتا ہے تو بندہ ایک وہ سوشل سٹیگما سا بن جاتا ہے کیا آپ کی لائف میں وہ فیز آیا تھا کہ یار لوگ آپ کو ہر جگہ ہی کہیں مطلب وہ والا نہیں آئے تھا کہ ہر کوئی کہے تمہارا ایڈمیشن نہیں ہوا لیکن میرا خود کے اندر سے ہونا شروع گیا تھا کہ یار ایک سال اچھا آپ کی انر سیلف کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ میرا حساب یہ تھا کہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اکیڈمی جوائن کرو لیکن اس نے پر میں خود ٹکا ہوا تھا کہ نہیں میں خود کر لوں گا تو آپ نے فس سی لیول اور میٹرک لیول پر کن کن اکیڈمیز کو مطلب ٹرائے کیا چلو میٹرک کے اندر یار پہلے جسٹے میں میں فیل ہوں پہلی دفعہ تب تک مجھے تھا کہ میں خود کر سکتا ہوں اینس ٹائنگ آپ خود کو اینس ٹائنگ سمجھتے ہیں پھر مجھے سمجھے کہ نہیں یار یہ خود سے نہیں ہوتا پھر میں نے کیپس ٹوائنگ کی نائینتھ اور ٹینتھ میں پھر ہم اکٹھے کیپس میں ایڈمیشن لیا تھا میٹرک تک کیپس نے میٹرک تک ہم نے نکالا کیپس نہیں تھا جو سیدھی بات ہے اس کابل نہیں تھے ہم جتنے مارکس آگے تھے جتنے نمبر آگے تھے فرسٹیئر کے اندر پھر کیپس کا سرگوڈا کا اتنا فیڈرل بورڈ کے لیے وہ اللہ لیول نہیں تھا نہیں تھا تو پھر ہم نے ہمارے ابھی کرنٹلی وائس پرنسپل ہیں سرسر فرس ائر بیس کے وائس پرنسپل ہیں ان کو ہم نے ان کی اکیڈمی جوائن کی پھر جو کالج میں جتنے نمبر آئے ہیں فسی کے لیے وہ ان کی ودا سے مطلب میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے مطلب ہوم ٹویچن والا سین تھا لیکن جب ہم گئے تھے تو ہم نے اسے اکیڈمی کا درجہ دلوا دیا تھا تقریباً ایک پوری کلاس اس کے اندر بن گی تھی ٹونٹی ایک ٹونٹی نائن سنوٹ سے اس ٹونٹی نائن سنوٹ سے اس ٹونٹی نائن سنوٹ سے پندرہ بیس بچے تھے جی اور ہم نے اس کی تری پروموشن کر رہی تھی کہ جب ہم نے چھوڑ رہا اس ٹونٹی پر ہماری کلاس ٹونٹی فائف تک کی تو تھی بے شک مطلب ایک اچھا ایکسپیرینس ہمارا ادھر بی بہت اچھی مجھے ادھر کے ایک واقعہ یاد آگے آپ نے کئی میک اپ شک کچھ خریدا تھا اور کچھ پتنی کسی کے بیک میں ڈالا تھا وہ اس کی اوپر روشنی ڈالے نا وہ سیکھ نیو تھا کہ ہم تین دوست ادھر بیٹھے ہوئے تھے اب ہم تینوں نے وہاں پر ویسی بات گیم پیریڈ کے بعد کاللیج کی بات نا ہم گیم پیریڈ گیم پیریڈ ایک ہمارے دوست تیمور گئی انہوں نے بولا کہ میک اپ لے کر روشان آج کل پیم اے ہم نے کہ اس کے مذاکر تن اس کے بیگ میں ڈالیں لیکن پھر ہوا یہ کہ اس ٹیم پر سب نے ڈیسائیڈ کہ خرید لیتے ہیں ایک ایک خرید لیتے ہیں لیکن اسی دن ہم نے کرنا تھا اس دن جب ہم پہنچے تو کوئی بھی نہیں لے کر آئے کوئی سوال کیونکہ کسی سے نہیں جایا گیا مطلب بزار جانا ہیتنا ٹائنگ بھی نہیں ہوتا تھا آگلے دن آدھے گھنڈے کے بعد آدھے گھنڈے آدھے گھنڈے ہوتے تھے اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ گھر سے لے آتے ہیں پھر میں اور پھر ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں روحیل روحیل میوزک ہم نے میں نے اس نے آپ اس میں ڈیسائیڈ کیا آپ سامان لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے گلٹر وغیرہ ڈھایا میں گھر سے مسکارا وغیرہ ڈھایا لپسٹک لے گلاوش لے اور میکپ کٹ اپنا نام کو مینے پڈا کیا اب وہ ہم سارا پیچھ لے اور سٹوری اس نے بنا لی کے جی کیا کرنے بعد میں آپ نے بیچ میں حصہ ڈالا تھا آپ اسے بیچارے کو باہر لے گئے ہم نے اس کے بیگ میں ڈال دی اب میڈم کے سامنے جب وہ پیرید ہو رہا تھا ہم نے میڈم کو سٹوری سنائی کہ یہ میکپ کرتا ہے وہ ابھی بھی مجھے کہتا ہے ٹاٹری صاحب آپ مجھے باہر لے گئے نہیں تو ان کے دھوکے میں میں کبھی بھی نہیں آتا یہ میکپ کرتا ہے وہ پھر ہم نے لڑکیوں کے سامنے بیچارے کا میکپ نکال دیا بس برا یہ ہوا کہ نام اس نے میرا لے دیا میں نے سنے آپ کی گھر کال کال بھی ہوئی پھر میڈم نے میرے گھر کال وغیرہ کی خیر اینا مجھتا نہیں نہیں وہ کال کی لائننگ پتا ہے میڈم نے پتا ہے گھر بھابی آپ جا کے اپنے ڈریسنگ روم میں دیکھیں کہ ادھر سے کونسی چیز مسنگ ہے تو پھر آنٹی نے آگے سے کیا کیا نہیں پڑا ہوا مسکارے میں تو میڈم نے آگے سے کیا مسکارہ کدھر ہے لیکن مزہ کے شغل لگیا تھا اچھا ٹائم گزرا تھا بہت میں آپ سے پوچھ رہا تھا بتائیں کہ آپ نے سٹار بھی پڑی سٹیپس میں بھی آپ گئے اس کے بعد ریڈرز کی رائز میں بھی آپ گئے آپ سپیکٹرم میں بھی گئے آپ کیفز میں بھی گئے اور آپ نے آن لائن سیشن نیئر پیرز بھی جوائن کیا تو کچھ چیز رہ گئی تھی جو جو دباً جب بھی جو рос سپاbi آگلوں ہم بس بوج اپ چیز 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 چند چیز ب Ang تاکہ آپ کا انڈ اچھا نکل ہے ورنہ آپ جتنی زیادہ کشتیوں میں جائیں گے ہتنے آپ کے دوبنے کے چانسے ہیں ہاں یہ تو بڑا مشہور معاورہ ہے کہ دو کشتی کا سوال ہم دوبے ہی تھے ایک اٹھے ایڈمیشن تو نہیں ہوا تھا یار لیکن اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا ہمارا فالٹ بھی نہیں تھا ایک سسٹم ہی بڑھانا گورنمنٹ کی طرف سے عجیب سا آگیا تھا کہ 30 ڈیز پر ٹیسٹ ہونے ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہونے ہیں اور ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہونے ہیں مطلب دو لاکھ سوا دو لاکھ اپلیکنٹس تھے آپ ان کا ہر بندے کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تو وہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایکزیم کے ساتھ بھی نائنصافی تھی کہ آپ کس طرح اجاج کریں گے یار کے بچے کا کیا کیلبر ہے آپ کا ٹیسٹ سیم ہو پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو تو آپ مجھے ایک اور بات یہ بتائیں کہ آپ نے مطلب ہر بندے پہ کالج لائف میں اکیڈمی لائف میں اسے وہ پہلا پہلا پیار ہوتا ہے تو آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہوا نہیں 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 الحمدللہ ایسے کوئی چیز نہیں ہوئی آپ کمپیکٹ زیرو میٹر آ رہے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ چیزوں کا ٹائم ہی نہیں تھا خود سوچ مطلب آپ بھی ساتھ ہی تھے ساتھ ہی تھے دو بجے تک ہمیں کالج سے چھٹی ہوتی تھی ڈھائی تین بجے گھر پہنچتے تھے اور تین بجے آگے وہ سارا اسی میں سارا کچھ ہمارا چلتا رہا اچھ اچھ تو مطلب کوئی ایسا اچھ آپ کے پاس فارغ ٹائم یہ بتائیں نا کہ ایم کیڈ کی دنوں میں پڑھتے کتنا تھا مجھے نا آپ کی ماما نے پتا ہے کیا بتایا تھا آپ چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے پڑھتے تھے اور وہ جب آپ سوتے تھے تو آپ خواب میں بھی وہ روائز ہی کر رہے ہیں یہ بات گئی پیئر کے لئے صحیح ہے کیونکہ گئی پیئر میں میں نے بہت پڑھا جتنا کیونکہ اس ٹائم پہ نے مجھے خود سے ہو رہا تھا کہ ایڈمیشن نہیں ہو رہا اور اگر دوبارہ نہ ہو گیا تو کیا ہوگا کیونکہ وہ ایک بندے کی تمام میں چل رہا ہوتا ہے کہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہے بس یہ نکل جائے کسی طرح کوئی رکھ ہوئی مطلب یار کی بندہ پہلے پورا سال اس نے میرے بہت پڑھا تھا لیکن جب فرسٹ اٹیمپٹ تھی وہ آپ کو یاد ہے پہلے ہم ای 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 سی کے ٹیسٹ فغیرہ پھرتے رہے جار وہ ٹائم نہ وہ نہیں میں بھول سکتے وہ تین چار دفعہ اسلام آباد ہم گئے اس کے اوپر نہ آپ سے ایک الہدہ میرا دل ہے سٹنگ کرتے ہیں کہ ای 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 سی کی نا ایک پروپر مطلب ایک گائیڈنس ویڈیو بھی ہو جائے گی اور ہمارا ایکسپیڈینس بھی ہو جائے گا کہ یار ہم نے کیا 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 لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا ہمارا ہفتے کے بعد تھا ایمکیٹ کا ٹیسٹ اور ہم ہائی لینڈ پھر رہے تھے ہم ہائی لینڈ ریزورٹ پہ تھے منال کھانا کھا رہے تھے مطلب اتنا جگرہ بھی اللہ تعالیٰ کام لوگوں بھی دیتے اور نہ ویسے وہ بے وکوفی تھی اور ہاں ایک اور مجھے بڑی مزے کی بات یاد آ رہی ہے ہم بھی کسی زمانے میں امران خان بنے تھے ڈی چوک میں یاد ہے آپ کو ہم یہ ٹیپس بغیرہ کی خلاف دھرنا دینے کے لئے گئے تھے چھوٹے موٹے کارٹ کیو پر ہمیں چڑھائے گئے تھے سیلنگ النار خان والی ہے سیلنگ امران خان پہلی دفعہ ہم ازار پندرہ سو کی آڈینس کے سامنے ہم نے بڑا ہائی قسم کا بیانشان دی ہے مزہ تو آیا ہوگا بڑا مزے بڑا مزے کا ٹرپ تھا مزے کا ٹرپ تھا وہ بھی آپ نے وہ بھی کریا تھا ٹرә فک کا چلان کروا دیا تھا میں نے کروایا تھا یا آپ کی رویل میوزک نے کروایا تھا جس نے بھی کریا تھا چلان کروا دیا تھا چلان کروا دیا تھا وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے سگنل میرے خیال سے بریک اگر وہ بلو ایریہ تھا sempre لائسنس بھی نہیں تھا تو ہم تو شکر کر کے یہی وہاں سے نگلے تھے چلو لائسنس بھی نہیں پکڑا چار پوائنس ہو کر چلا تو جیب سے ہم دے ہی دیتے اور اب بھی آپ مجھے بتائیں مطلب آپ کی کرنٹ سیچویشن میڈیگل کالج میں کیسی چل رہی ہے اب تک تو الحمدللہ اچھا جا رہا ہے یہ جو نیا مارڈیولر سسٹم آیا ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لیکن کیونکہ مطلب ایکسپیڈینس بندہ تو بیٹھا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا آئے گا کیا نہیں ہے مجھے ہوتا ہے نا کہ میڈیکل کالج کے لئے سینئر آپ کو قائد کرتے گا ہے وہ سارا کچھ تو ہمارے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اوپر والوں کا سسٹم بھی بہت پران ہے پران نام اور جس سسٹم کے ہم سٹوڈنٹس جس سسٹم میں آپ پر اس کی تھوڑی مشکلات ہیں لیکن ویسے اچھا جا رہا ہے اور کوئی بات سنائے آپ مجھے کوئی سٹوری سنائے اپنی لائف کی جو انٹرسٹنگ ان پورے چار سال میٹرک سے ایف ایسی اور اگر میں ویسے اپنے ان چار سالوں کو سمپ کروں تو مطلب اگر آپ نے اس سے نصیحت پکڑنی ہو تو یہ ہے کہ میرا پہلا بائیو منتھلی ہوا میں فیل تھا مطلب کوئی ویسے اندازہ لگانا چاہے بارہ بٹا پچاس میں اہت کے اندر لے گئے یہی کہنے کے اندازہ چھوڑو چھوڑو بزنس کروا کے اس کے بعد اس سال پہ بھی مجھے امید تھی کہ میرے نمبر اچھے ہیں لیکن نائنھ کے اندر میرا سکور فور سکسٹی ایٹ تا فائف ٹوکرن سے بہت ایوریج نمبر سے نہیں پھر بھی ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ مطلب ایک نمبر میرا اور کم مطلب ایک نمبر میرا اور کم مطلب من نائنٹی پرسنٹ سے بھی گیا گیا تھا اس کے بعد اس فور سکسٹی ایٹ کو میں نے سیریس لی لیا اور اس فور سکسٹی ایٹ سے میں تین تھ کے اندازہ پانچسو دو نمبر ہے مطلب اس فور سکسٹی ایٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ پی ٹی ایم کے اوپر میری بائیولوجی کی میڈن تھی اونا نے مجھے بولا تھا کہ تم ہزار بھی اوپر لے ہزار نمبر بھی تم لے جاؤ تو یہ بہت بڑی بات ہے کارنام ہوگا بہت بڑی بات ہے یہ کپس کی میم نے کہا تھا یہ ایر بیس کی میم نے کہا تھا یہ کپس کی میم نے کہا تھا کپس کی میم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے میٹرک کے اندر ٹوٹل ہزار بن جا دینا تو یہ تمہارے لے بہت بڑی اچیفمنٹ ہے تو اس کو لے کہ میں نے ایک ہزار تیز تک کھینج گیا وہاں پر وہ آپ نے ایزہ تانہ لیا ہے ساس کا تانہ لے لیا ہے اس سے زیادہ ہم آٹھ مندوں کا گروپ تھا اس میں میرے خیال سے سب سے کم نمبر تھے میرے سب سے کم نمبر تھے اور پھر میٹرک کے اندر اگر صرف انڈویجلی دیکھے تو میرے سب سے زیادہ نمبر بن رہے تھے صرف اگر ٹینتھ والے صرف ٹینتھ والے کاؤنٹ کرے تو میرے لئے وہ ایک اچیفمنٹ تھی اس کے بعد اس کے بعد ان نمبروں کی بیس پر پورے دو سال ہم فری پڑے ہیں ہمارا فیبل نہیں آتا تھا یہ ایک بڑی اچیفمنٹ سی ہمارے لئے پیرنٹس کے لئے بھی ہمارے فرسٹ یر کے ہمارے کرونا کی وجہ سے پیپر کوئی نہیں ہوئے میں سیکنڈ ڈیئر کے اندر جو ریزالٹ آیا ایک منٹ رکھیے گا اگر کرونا نہ ہوتا تو آپ ادھر ہوتے جہ در آج آپ ہیں اگر میں ارجنلی بولوں تو میری فرسٹ ڈیئر کی تیاری بہتر تھی فرسٹ ڈیئر کی تیاری اچھی تھی کیونکہ ہم نے کانسٹنٹلی اکیڈمی بغیرہ گئے تھے اس کے ٹیسٹ بغیرہ اچھی ہو رہے تھے مطلب ریگولرلی ہم کارتو رہے تھے سب کچھ پتا تھا کہ ہمیں آتا ہے لیکن سیکنڈ ڈیئر کا ریزالٹ آیا وہ کوویٹ والا اس کے اندر سب بچوں کے بہت زیادہ نمبر آئے میرے بہت کم نمبر ہے میرے ایک ہزار چودہ نمبر آئے تھے جو اس ٹیم میں بہت معمولی نمبر اس ٹیم پہ واقعی کیونکہ لوگ ایک ہزار سی اچھی نمبر لے کے مطلب سیل ہی لگی ہوئی تھی وہ جس طرح وہ ہمارے دربائر آپ کو آوازیں آتی ہیں سب کم نمبر آرہی تھے اس ٹیم میں ایک ہزار چودہ نمبر دے اس کے بعد میں نے اپروومنٹ دی اور اس ایک ہزار چودہ کو پھر بھی میں نے دو سبجیکٹس کی اپروومنٹ دی اس میں سے میرے ایک میں سبجیکٹ میں نمبر بڑھے اور ایک میں نمبر بھی نہیں بڑھے اس ٹیم پہ بھی تھوڑا فیل ہوا کہ یہ نا ایک برا وقت جا رہا ہے جو سب کچھ ہی غلط ہوتا جا رہا ہے کچھ فائدہ تو ہو سیکنڈ ڈیر بھی غلاب ہوئی اس کے بعد اپروومنٹ بھی خراب ہوئی پھر اپروومنٹ بھی نہیں ہوا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر جہاں پنچانا تھا وہاں پہ اللہ تعالی نے پنچانا دیا اپروومنٹ بھی دیا اس میں میرے کیک اکارڈنگلی میرے ایک سو چھتر نمبر بن رہے تھے 176 بن رہا تھا میرا کیک اکارڈنگلی جب ریزلٹ آیا ہے اس میں پہ چارچر نمبر بڑھے تھے میرا ایک نمبر بڑھا تھا آپ بیسی بڑے لکی چال رہے تھے میرا لکھ آپ کے اوپر اوپر بھاگ رہا تھا 177 بن رہا تھا اس میں مجھے بڑا خوصہ آیا تھا میں کہ یار یہ کسمتی نا فضول جا رہی ہے پھر لیکن امید تھی کہ یار اب یہ جتنا اگریگیٹ بن رہا ہے میرا اس میں پر اگریگیٹ بن رہا تھا 91.9 سن تھی ہاں پوچھے اس میں بھی میرے سے جب آپ کی بات کہتے تھے دامان ڈال سسٹم ہی ہے اگر بن گے تو میرا 92 رہا رہا تھا اور میں نے اپنے دماغں بنا لیا تھا کہ میرا سرپیسز لاہور میں امیشن ہو جائے لیکن پھر ایک دن پتہ لگا کہ پی ایم ڈی سی کی نئی پولیسی آئی ہے کہ کوویڈ والے ہم کے صرف الیکٹیوز کاؤنٹ ہوں گے میرا اگریگیٹ 91.97 سے 91.28 پر آگے اس ٹیم میں پھر اپنی کسمت پر بہت پیار آ رہا تھا کہ بڑی اچھی جا رہی ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ پھر اس بات پہ رضا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ یہاں پہ پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ نے ماں پہ پہنچا یار بات ساری آپ کے نصیبوں کی ہوتی ہے جدہ آپ کا دانہ پانی لکھا ہوئے اللہ تعالیٰ اور یہ بات بھی ہے کہ یار اگر آپ کا نہیں ہو رہا ڈاکٹر آپ نہیں بان رہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں آپ نے پرشان نہیں ہونا پوری دنیا آپ کے لئے پڑی ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر وہ ایک راستہ بند کرتے ہیں اپنے بندے کے لئے تو سو راستے اور کھول دیتے ہیں اگر میں خود کا بولوں تو میں نے دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میرا امبیویس نہیں ہوتا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو میں نے سی ایک اوپٹ کر گیا میں نے ایک آپشن اپنے دماغ میں رکھی ہوتی کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں نے ہیتر چلے جا آپ کی تو مہت بھی لیک تھی وہ ہمارے ایک انکل ہی ہیں اسلام آباد میں اس ٹائم وہ کافی ہائنڈ سم میرے خیال سے منتھلی وہ فورٹین لیک بس اس سارے اسپیکٹس کو دماغ میں رکھیں کہ وہ مونٹریلی آپ کو بہت اچھی گروہ دے سکتی ہے وہاں پر چلے اس کو ایز این آپشن رکھا ہوا تھا تو ابھی آپ ڈاکٹر جو بان رہے ہیں تو اس کا آپ زیرا بتائیں نا کہ یار اس کے فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں یار فیوچر ابھی تک تنا انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ آگے پاکستان میں ڈاکٹری کا کیا سکوپ جائے لیکن اگر ابھی کے میرے پلانز کے بارے میں پوچھو چو تو میرا پلان یہی ہے کہ پانچ سال کے بعد میں نے یہاں سے یہاں سے پلانز کے لئے پلائے کرنا ہے جو اب آسکر یو کی امیلی ہو گیا اس کے لئے پلائے کرنا ہے یہی ٹرائے کرنا ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی وہ ٹیسٹ وغیرہ کلیر ہو کر اور آپ پاکستان سے باہت اچھا انشاءاللہ تو وہ اگر آپ کر کے پھر واپس آنے کا آپ کا این موڈ یا نہیں ہے ابھی کیسی سیچویشن کے مطابق میرا واپس آنے کا موڈ کوئی نہیں ہے نہیں یہ اس پہ تو میری آپ سے لڑائی ہو جائی کہ آپ کو اس ملک نے کیا کیا نہیں دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے یہ تو وہی بات ہے کہ ابھی ہم ریسنٹلی نیوز بھی دیکھ رہے ہیں تو ہماری جو امرجنگ یوٹھ ہے وہ ساری چھوڑ کے جا رہی ہے کنٹری تو پھر اس طرح تو پاکستان میں بچے گئی نہیں کچھ یار مسئلہ بتاؤں کیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اس میں جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں مطلب پاکستان کی حالت ایک ایسے مریض جیسی ہو چکی ہے کہ بندہ بس اب یہی دعا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مشکل آسان کرے وہ خاجہ وینٹی لیٹر والی بات مجھے یاد آگی خاجہ صرف کو کہتا تھا عثمان دار کہ آپ نے پاکستان کو وینٹی لیٹر میں لگا دی ایسی بات کیونکہ اگر ہم ویسے دیکھ لیں کہ اس ملک کو جس نے جو بھی دی ہے اللہ اس ملک کے لئے جس نے بھی کام کیا اس ملک نے اس کے ساتھ اچھی کوئی نہیں کی ابھی آپ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تو نہیں آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیکھ لیں آپ ڈاکٹر عبدالسلام دیکھ لیں پاکستان کا پہلا بندہ تھا جس کو کس سے ایڈوکیشنلی پرپس کے اوپر نوپل پرائز ملا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیا حالات اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ تین چار سائنٹسٹ ہائی لیول سائنٹسٹ بنے اور ان کو بھی مطلب وہ پریسٹیج ہی نہیں دی کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے ان کی اتنی رکے کہ نشن ہی نہیں ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جنازہ اس مول کے پرائیم مینسٹر نے نہیں پڑا ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہاں سے جانے سے پہلے کہہ کے گیا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں یہاں پہ پیدا ہوں مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اس قوم کیلئے ایسا کچھ کیا کچھ کیا ہے اس قوم کیا یہ تو آپ کی بات ٹھائی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی death کووڈ میں تو نہیں ہوئی تھی کوویٹ کے ٹائم پہ ہوئی تھی لیکن ان کا جنازے کے اندر پرائم منسٹر کو شامل ہونا چاہیے تھا میں بھی کیونکہ جتنی گیترنگ اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے اللہ کی ہوئی تھی اس میں گرسی فیک پانچ بندے بھی جنازہ پڑھ رہے ہوتے پانچ بندے بھی اللہ ہوتے اور اس میں پاکستان کا چیف چیسٹس کھڑا ہوتا پاکستان کا وزیراعظم کھڑا ہوتا پاکستان کا آرمی چیف کھڑا ہوتا یہ تین بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ میسیج تو جاتا کہ ہمارے ملک کی مطلب ہمارے ملک کی ایک شان تھی اس کے بعد آج کل جمران خان صاحب کے ساتھ ہم اس کو پولٹیکل ہی نہیں دیکھتے ہمارا کام نہیں ہے پولٹیکل اس چیز کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہم صرف یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ جمران خان ابھی وہ ہمارے ایک دوست ہے زیفہ بٹی یوکے میں کل اسے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے مطلب عمران خان کی آئی تھی گورنمنٹ تو ہمیں نا لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے انڈیا ہے نا انڈیا کے اندر آپ انڈیا کا نام لوگے نا تو لوگوں کے دمام میں آگا شاروخ خان سلمان خان اسی طرح پاکستان کا اگر آپ نام لوگے نا تو لوگوں کے دمام میں فورن سے آتا ہے عمران خان اس نے آپ کو ہرلڈ کپ جتوائے آپ ایسے بندے کیا اوپر ایسے بندے کو آپ جیل میں رکھ کر یہ پروف کرنا چاہے ہو کہ اس بندے نے ملک کے ساتھ غداری کی جس بندے نے اپنی زندگی کے چالیس پچاس سال پاکستان کے لئے لگا دی تو وہ بندہ کس میں ملک کے ساتھ غداری کر رہے سکتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں ہمارے جو ڈیشری سسٹم ہی ڈیسائیڈ کرے گی اب ہمارے پاس اس کا کچھ اب اس کے پر ہمارے پاس پروف نہیں ہے لیکن اگر ہم صرف نون پولیٹیکل ہو کر بھی دیکھیں نون پولیٹیکل ہو کر دیکھیں تو ان کی یہ تو مطلب ماننے والی بات ہے کہ انہوں نے بہت کچھ دیا اس ملک کو آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ملٹری اگینسٹ بہت ساری عوام ہوئی ہے یا ملٹری کے فیور میں نہیں ہیں لوگ اور ملٹری ان کو ہم لوگوں کو یہ پرسیپشن جاتا ہے کہ جی کوئی ملٹری کے بارے میں بات کرے گا تو ملٹری اس کو اٹھا لے گی یا کچھ کر لے گی ملٹری نے بھی بہت سارے کام کی ہیں جیسے ہمارے دوست گئے ہیں وہ بتایا تھے کہ ہمیں جو انہوں نے اورینٹیشن دی ہے اس نے یہ بولا کہ ہر اچھا کام بھی ہم نے نہیں کیا اور ہر برا کام بھی ہم نے نہیں کیا وہ ان کی بات بہت اچھی تھی یہ میں ذرا اس کو کمپلیٹ ڈسکرائب کر دوں ہمارا ایک دوست تھا روشان شاید تو میں اس کے ساتھ ہی تھا جب ہم گئے ہیں اس کا لیٹر ریسیو کرنے تو ادھر جو میرے خیال سے برگیڈیر تھے تو برگیڈیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اب بھی جو پرسیپشن بنا پڑے نا اس ٹائم وہ نو مہی والے حالات ہی چال رہے تھے تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ بیٹا آپ کو بہت لوگ خراب کریں گے بہت لوگ میس گائیڈ کریں گے لیکن آپ خود اس ٹائج پہ ہو کہ آپ میں اتنی مچورٹی آ چکی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا اچھا کیا برا ہے اور انہوں نے فردر مور یہ کہا تھا کہ جی ہر اچھا کام بھی ہم نے نہیں کیا اور ہر برا کام بھی ہم نے نہیں کیا مطلب ہم مکسچر مطلب وہ ان کا کہنے کا یہی مطلب تھا کہ کوئی بھی انسان ہے اسے مستیک تو ہوئی سکتی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی ایک ادارے کو اتنا ہولی نہیں بنا دینا چاہیے کہ اس نے غلطی کچھ نہیں کیا یہ بات کیونکہ پھر ہم یہ دیکھیں نا کہ انیس سو پیسٹھ کی جگہ ہم نے بہت اچھے طریقے چل رہی تھے انیس سو پیسٹھ جنگ کی جنگ کے در ہماری جتنی تعداد تھی ہماری جتنی وسائل تھے اس میں ستنا دن تک انڈیا کو روک کے رکھ رہا تھا بہت بڑی اچیفمنٹ تھی لیکن انیس سو اکتر کی جنگ لیکن انیس سو کتر کی جنگ کے اندر جو ہم ہارے تھے وہ بھی ہم ملٹری کی وجہ سے ہارے تھے ہاں سیٹ بیک تو وہی تھا کیونکہ اگر لوگوں کو آج تک یہ نہیں پتا کہ جنرل نیازی نے وہاں پہ کیا کیا تھا پاکستان کے یہاں سے ہم نے جب یایا خان نے جنرل جنرل نیازی کو وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کر بنگالیوں کو کام کریں آپ وہاں پہ ریکنسیلیشن کریں کہ اس میں ملک میں مارشل ہو لگا جنرل نیازی نے وہاں پہ جا کی ڈنڈا اٹھا لیا ہاں مطلب وہ جب آپ ایک پہلے ہی ہلاٹ ڈیفیکلٹ ہلاٹ چال رہے ہیں اوپر صاحب لاتھی چارج کر دیں تو وہ بھگدر اور مطلب مس ہیپس ہی ہونے تھے ان سینیریو میں آج تک ہم یہ بولتے ہیں کہ جو ہونے سے کتر تھا وہ پاکستان کی ایک سیاسی ناکامی تھی لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ سیاسی کے ساتھ ساتھ ملٹری ناکامی بھی تھی بھائی تو اس میں تو پورے ملک ہی آن ہے آپ کا مطلب پورا ویسٹ زون اس میں شامل تھا جب کیبنٹ بیٹھی ہے اور یہ انسوے قطر کا شروع ہے نینٹین ففٹیز سے تو پاکستان کی کیبنٹ بیٹھی ہے وہاں پہ یہ بات پھر کسی دوسری سائٹ پہ جا رہی ہے پرائم مینیسٹر لیاقت علی خان کے پاس جلے آپ اس کو چھوڑ دیں پرائم مینیسٹر لیاقت علی خان کے پاس جب کیبنٹ بیٹھی ہے تو انہوں نے پاکستان کے پاس سینیٹری کا سامان ہے انہیٹی نیشن کی طرف سے تو ایسٹ پاکستان کے ایک ریپریزنٹیٹیٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ بولا ہے کہ اس میں سے ایسٹ پاکستان کا کتنا شیر ہے تو وہاں پہ ایک کبینہ کے بہت معزز میمبر میں یہ بولا تھا کہ آپ لوگوں کو سینیٹری کے سامان کی کیا ضرور لیتا ہے آپ لوگ تو کیلے کے پتنوں سے ہی کام چلا لیتے ہیں کام چلا لیتے ہیں وہ مطلب کافی انسیڈنٹس تھے جلس کی وجہ سے ہم لوگ اب تک ہم اپنی ہسٹری کا نہیں پتا ہم لوگ اب تک بس اس بات پر رہے ہیں کہ ہماری چھتر سالہ ہسٹری ہے چھتر سالہ ہسٹری ہے اور یہ نا ایشیا کی عوام کا بڑا ایک اور بڑا علمی ہے ان کو نا ایک آپ کرکٹ میچ جی جاؤ تو یہ اٹھ کے ان کے اموشنز ہوا میں چلے جائیں گے ان کو مطلب اگر آپ نے کرنا ہے نا آپ جذباتی تقریر کر دو کوئی جذباتی کونٹینٹ پھینک دو یہ ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں گے ایسی چیز لیکن بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی چلیں ازان ہو لے اس کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں